السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے بحروب کی نیکس آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹسٹنگ اور تو اس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے دن میں آپ کو ڈراما سے بحروب کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے بحروب کی نیکس آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فلک اور تیمور کی شادی فلک اور تیمور کی شادی نے نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دور ہو رہی ہیں دونے ایک دوسری کے کلوز ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ بھابی کو برداشت نہیں ہو رہا کنزہ بھابی کو جس کے بعد کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تیمور تیمور اگر اپنی بیوی کو اسے ہی ویلیو دینے لگ جائے گا تو اس کی کو تو ویلیو بلکل ختم ہو جائے گی اس لئے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی رہتی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سہیل کا اور سونیا کا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے اور اسی کے دوران ان کا ریلیشنشپ بھی قائم ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کہ کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے یعنی کنزہ دوسروں کو گھر برباد کرنے چلی تھی لیکن اپنا ہی اس کا گھر تباہ برباد ہونے لگا ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کنزہ کو بہت پریشانی ہوگی بہت اگم دھچکا سا لگے گا جب اس کو اس ساری حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا اور وہ یہی کہے گی کہ سہیل کو میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گے تیمور سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گا فلک بھی سمجھائے گی لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانے گی اور سہیل سے یہی کہے گی کہ بس میں نے آپ فیصلہ کر لیا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے آپ سے طلاق چاہیے اب مجھے بس ڈائیووٹس دے دیں یہ بات سنگے سب لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے وہ اسی وجہ سب کو اسی الجھن میں پھسانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تاکہ فلک اور تیمور ایک دوسرے کے قریب نہ آسکے اور اس گھر پہ اسی کی حکمرانی رہے کنزہ یہ سب کچھ نیا شوشہ ڈال دے گی سہیل بھی پریشان ہو جائے گا اور تیمور بھی جس کے بعد سہیل بہت منانے کی کوشش کرے گا بہت سمجھائے گا لیکن وہ نہیں مانے گا اور کنزہ یہی کہے گی تیمور کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ایڈیسمنٹ کر رہی ہے انڈرسٹیننگ بھی ہو گئی ہے اس کا خیال بھی رکھ رہی ہے اور یہ سب کچھ کنزہ کو برداشت نہیں ہے جس کے بعد کنزہ یہی کہے گی کہ تمہیں میرے معاملات میں آنے کی بلکل بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور تیمور سے طورہ تم دوری رہو ورنہ تم جانتے ہو میرا نام کنزہ ہے اچھے طریقے سے تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتی ہوں یہی ڈراما سیریل بحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت کمال کی انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو یہ ڈراما نازن کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کا اصحاب کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل اکون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میرے جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹنگ تو اس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج پیارے میں آپ کو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں نازن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فلق اور تیمور کی شادی فلق اور تیمور کی شادی نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کے درمیان جو میس انڈرسٹینڈنگ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دور ہو رہی ہیں دونوں ایک دوسری کے کلوس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ بھابی کو برداشت نہیں ہو رہا کنزہ بھابی کو جس کے بعد کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تیمور اگر اپنی بیوی کو اسے ہی ویلیو دینے لگ جائے گا تو اس کی کو تو ویلیو بلکل ختم ہو جائے گی اس لیے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی میس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی رہتی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سہیل کا اور سونیا کا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے اور اسی کے دوران ان کا ریلیشنشپ بھی قائم ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کہ کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے یعنی کنزہ دوسروں کو گھر برباد کرنے چلی تھی لیکن اپنا ہی اس کا گھر برباد ہونے لگا ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کنزہ کو بہت پریشانی ہوگی بہت اگم دھچکا سا لگے گا جب اس کو ساری حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا اور وہ یہی کہے گی کہ سہیل کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تیمور سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گا فلک بھی سمجھائے گی لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانے گی اور سہیل سے یہی کہے گی کہ بس میں نے آپ فیصلہ کر لیا ہے دلچھن میں پھسانے کیلئے سب کچھ کر رہی ہے تاکہ فلک اور تیمور ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے اور اس گھر پہ اسی کی حکمرانی رہے گی کنزہ یہ سب کچھ نیا شوشہ ڈال دے گی سہیل بھی پریشان ہو جائے گا اور تیمور بھی جس کے بعد سہیل بہت منانے کی کوشش کرے گا بہت سمجھائے گا لیکن وہ نہیں مانے گا اور کنزہ یہی کہے گی اپنے فیصلے پر ادل رہی گی کہہ گی کہ نہیں اب مجھے بس طلاق دو مجھے طلاق سہیے میں نے نہیں رہنا اب سب بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں اور دوسری طرف فلک بہت اچھی ہے تیمور کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ایڈرسمنٹ کر رہی ہے انڈرسٹیننگ بھی ہو گئی ہے اس کا خیال بھی رکھ رہی ہے اور یہ سب کچھ کنزہ کو برداشت نہیں ہے جس کے بعد کنزہ یہی کہے گی کہ تمہیں میرے معاملات میں آنے کی بلکل بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور تیمور سے توڑا تم دوری رہو ورنہ تم جانتے ہو میرا نام کنزہ ہے اچھے طریقے سے تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتی ہوں یہی ڈراما سیریل بحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ ناسن بہت کمال کی انٹسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو یہ ڈراما ناسن کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنے کیم ترے کا اصحاب کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہے بیل اکون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائےوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹسٹنگ اور تو اس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کے لئے آپ کو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ ڈریویو ڈراما سے بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فلک اور تیمور کی شادی فلک اور تیمور کی شادی نے نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کے درمیان جو میس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دور ہو رہی ہیں دونوں ایک دوسری کے کلوس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ بھابی کو برداشت نہیں ہو رہا کنزہ بھابی کو جس کے بعد کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تیمور تیمور اگر اپنی بیوی کو اسے ہی ویلیو دینے لگ جائے گا تو اس کی کو تو ویلیو بلکل ختم ہو جائے گی اس لئے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی میس انڈرسٹینڈنگ وہ پیدا کرتی رہتی ہے جبکہ دوسری تب ناظرینین آپ دیکھیں گے کہ سہیل کا اور سونیا کا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے اور اسی کے دوران ان کا ریلیشنشپ بھی قائم ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کہ کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے یعنی کنزہ دوسروں کو گھر برباد کرنے چلی تھی لیکن اپنا ہی اس کا گھر تباہ برباد ہونے ہونے لگا ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کنزہ کو بہت پریشانی ہوگی بہت ایک گم دھچکا سا لگے گا جب اس کو ساری حقیقت کے بارے پتہ چلے گا اور وہ یہی کہے گی کہ سہیل کو میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی تیمور سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گا فلک بھی سمجھائے گی لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانے گی اور سہیل سے یہی کہے گی کہ بس میں نے آپ فیصلہ کر لیا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے آپ سے طلاق چاہیے اب مجھے بس ڈائیووٹس دے دیں یہ بات سنگے سب لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے وہ اسی وجہ سب کو اسی علچن میں پھسانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تاکہ فلک اور تیمور ایک دوسرے کے قریب نہ آسکے اور اس گھر پہ اسی کی حکمرانی رہے کنزہ یہ سب کچھ نیا شوشہ ڈال دے گی سوحیل بھی پریشان ہو جائے گا اور تیمور بھی جس کے بعد سوحیل بہت منانے کی کوشش کرے گا بہت سمجھائے گا لیکن وہ نہیں مانے گا اور کنزہ یہی کہے گی اپنے فیصلے پہ اڈل رہی گی کہہ رہی گی کہ نہیں اب مجھے بس طلاق دو مجھے طلاق چاہیے میں نے نہیں رہنا اب سب بے بس اور مجبور ہو گئے ہیں اور دوسری طرف فلک بہت اچھی ہے تیمور کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ایڈریسمنٹ کر رہی ہے انڈرسٹیننگ بھی ہو گئی ہے اس کا خیال بھی رکھ رہی ہے اور یہ سب کچھ کنزہ کو برداشت نہیں ہے جس کے بعد کنزہ یہی کہے گی کہ تمہیں میرے معاملات میں آنے کی بلکل بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور تیمور سے تم دوری رہو ورنہ تم جانتے ہو میرا نام کنزہ ہے اچھے طریقے سے تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتی ہوں یعنی ڈراما سیریل بحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت کمال کی انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو یہ ڈراما نازن کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیپ ترے کا اصحار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا ہے بیل اکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سی بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹسٹنگ اور تو اس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج کلے میں آپ کو ڈراما سی بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سی بحروب کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فلق اور تیمور کی شادی فلق اور تیمور کی شادی نے نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کے درمیان جو میس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دور ہو رہی ہیں دونوں ایک دوسری کے کلوس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ بھابی کو پرداشت نہیں ہو رہا کنزہ بھابی کو جس کے بعد کنزہ جو ہے بہت پریشان ہو گئی ہے کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تیمور تیمور اگر اپنی بیوی کو اسے ہی ویلیو دینے لگ جائے گا تو اس کی کو تو ویلیو بلکل ختم ہو جائے گی اس لئے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی میس انڈرسٹینڈنگ وہ پیدا کرتی رہتی ہے جبکہ دوسری طرح ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سہیل کا اور سونیا کا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کنزہ کو بہت پریشانی ہوگی بہت اگم دھچکا سا لگے گا جب اس کو اس ساری حقیقت کے بارے پتہ چلے گا اور وہ یہی کہے گی کہ سہیل کو میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی تیمور سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے گا فلک بھی سمجھائے گی لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانے گی اور سہیل سے یہی کہے گی کہ بس میں نے آپ فیصلہ کر لیا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے آپ سے طلاق چاہیے اب مجھے بس ڈائیووٹس دے دیں یہ بات سنگے سب لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے وہ اسی وجہ سب کو اسی علجن میں پھسانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تاکہ فلک اور تیمور ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکے اور اس گھر پر اسی کی حکمرانی رہے کنزہ یہ سب کچھ نیا شوشہ ڈال دے گی سوحیل بھی پریشان ہو جائے گا اور تیمور بھی جس کے بعد سوحیل بہت منانے کی کوشش کرے گا بہت سمجھائے گا لیکن وہ نہیں مانے گا اور کنزہ یہی کہے گی اپنے فیصلے پر ادل رہی اور کہہ رہی کہ نہیں اب مجھے بس طلاق دو مجھے طلاق چاہیے میں نے نہیں رہنا اب سب بے بس و مجبور ہو گئے ہیں اور دوسری طرف فلک بہت اچھی ہے تیمور کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹیننگ بھی ہو گئی ہے اس کا خیال بھی رکھ رہی ہے اور یہ سب کچھ کنزہ کو برداشت نہیں ہے جس کے بعد کنزہ یہی کہے گی کہ تمہیں میرے معاملات میں آنے کی بلکل بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور تیمور سے طرح تم دوری رہو ورنہ تم جانتے ہو میرا نام کنزہ ہے اچھے طریقے سے تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتی ہوں یہی ڈراما سیریل بحروب کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت کمال کی انڈرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں آپ کو یہ ڈراما ناس ان کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کا اصحاب کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چی لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ